اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے خاص چیز لے کے آئیوں اور وہ ہے میتھی دانا یہ میتھی دانا ہے اور یہ اصل میں بیج ہے میتھی کے اور آپ کو پتہ جب بیج ہوتی ہیں یہ بیج ہو یا گندم ہو یا کوئی اور بیج ہو تو ان میں وائٹرمن ای ہوتی ہے وائٹرمن ای جو ہر قسم کے جسمانی طاقت کے لئے مفیض ہوتی ہے اب وہ آپ کے دماغ کے لئے ہر چیز کے لئے مفیض آپ کے دماغ کو تیز کرتے ہیں یاد داشت کو تیز کرتے ہیں اور آپ کو نا ڈیمنشیا نہیں ہونے جاتا اسی طرح دل کو مضبوط کرتے ہیں ہارٹ کے لئے یہ بڑی مفیض ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں گنگن کے تھک جاؤں گی اور آپ پلیز اس کو ٹرائی کریں اور ضرور کھائیں آپ کے بیٹ کولیسٹور کو کنٹرول کرتے ہیں اور جو ہماری شوگر لیول ہے اس کو لو کرتے ہیں لو شوگر والے لیول والے اس کو نہ کھائیں ان کے لئے یہ ذہا تھوڑا سا اور لو کر دے گا اس لیے بڑی شوگر لیول کو یہ لو کرتا ہے خون کو ہمارے صاف کرتا ہے ہماری بلگم کے لئے بلگم کو نکالتا ہے خانسی کو دور کرتا ہے اور آرثرائٹس کے لئے یہ بیسٹ ہے آرثرائٹس والے اس کو روز اگر سبا کھائیں تو ان کے دردیں ختم ہو جاتی ہیں چاہے وہ جوڑوں گھٹنوں کی ہوں یا کندے کی ہوں یا گردن کی ہوں کہیں کی بھی جدہ دیوں وہ ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ عورتوں مرد کے جو امراض ہوتے ہیں ان کو یہ طاقت دیتا ہے اور انفرٹلٹی کے لئے خاص طور پر چونکہ یہ سپراؤٹس نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے میتھی دانے کے تو یہ سپراؤٹس ہوتے ہیں وہ ایگر سپرم کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں سٹرونگ کرتے ہیں اور انفرٹلٹی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ تعالیٰ شکاہ دینے والا اسی طرح جیسے ویٹ لاؤس کا ہے کولیسٹور کنٹرول ہے آپ کا حازمہ درست کرتا ہے اور کڈنی کے لئے یہ بہت اچھا ہے کڈنی شٹون کو نکالتا ہے پشاپ کو ریبلر کرتا ہے سکن گلو کرتی ہے سکن کے لئے یہ بہت اچھا ہے اور سٹرونگ کرتا ہے برین کو اور اسی طرح سے دودھ پرانے والی ماں کے لئے یہ بہت اچھا ہے ان کا دودھ کا فلو زیادہ ہوتا ہے تو یہ اور بھی بہت سے جتنے جتنے آپ کو دکالیف ہے اس کو آپ ڈیلی اگر لے لیں گے تو یہ ملٹی وائٹامنٹس ہے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ آئرن کیلسیوم سب کچھ اس کے اندر اب میں ذرا آپ کو بتاتے ہوں اس ناتے کیسے یہ ہے بکمیتھیدہ اس کو ہم نے اچھی طرح تیز گرم پانی سے دونا ہے دو کے اور رات کو بھی گو دینا ہے اچھا اچھا اب یہ ڈبل ہو گیا اس سے جتنا پہلے تھا اور یہ اب میں اس میں چھان لوں گی ساکہ سارا پانی نکل جائے اچھا اب یہ جو پانی ہے نا یہ بھی بہت تاکت والا ہے جو دیکھیں یہ سائز میں ڈبل ہو گیا اور اس کو ایسے کرتے ہوں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ کھانا چاہیں اسے کھا بھی سکتے ہیں بڑے آرام سے بلکلو سوفٹ ہو گیا اب اس کو میں واپس جا دیتے ہوں میتھی دینے کو ہم نے یہاں تو ساف کپڑا لے لیں یہاں صاحب میں نے ڈبل ٹیشو لے لیے اس میں ڈالنا ہے پورا اب ایک بات یاد رکھیں پہلے گرم پانی سے اچھے طرح دھونی ہے کیونکہ ہم نے اس کا پانی پینے تین چار دفعہ میں نے دھویا ہے پھر میں نے اس کو بھی گویا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہے اب یہ دیکھیں اس کا پانی اس میں سے نکل رہا ہے اب یہ اتنا پانی تھا اس کے اندر کوئی بات نہیں اس کو اب اس طرح سے بند کر کے ایسے لپیٹ کے یوں اور اس کو واپس کپ میں ہی رکھنے اس طرح سے اب یہ کل اس کے سپراؤٹس انشاءاللہ نکلائیں گے بارہ گھنٹے بھی یہ پانی پینے 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 یہ اس میں ملٹی وائٹامنز ہیں اور بہت طاقت والے ہیں اس لئے میں نے اس کو پہلے اچھتنا دھویا تھا تاکہ یہ پانی ہمارے پینے کے استعمال میں آجائے اب اس کو میں تھوڑی دیر میں پانی سے گھنٹے پر تھوڑا پانی کا اور اس کے اوپر مار دوں گے اس کو کمر رکھوں گی تاکہ یہ اس کے سپراؤٹس نکلیں کہا کہ کیسے اس کو میں رات کو بھی گویا ہے اور سوپہ اس میں سے پانی نکالیا ہے جو جو پانی اس میں سے نکلے گا اس لئے اس اچھی طرح دھوتے ہیں کہ جو سپہ پانی نکلتا ہے وہ بھی بہت جو سپہ پانی کو اب ضرور آدھا گلاس یا آدھا پیالی پی لیں پھر ہم نے آپ کے سامنے اس کو دوبارہ سے اس کو سپراؤٹ نکالنے کے لیے ایک کپ میں لپیٹ کے رکھا ہے اور لپیٹ کے اس کو اٹھا اس لئے کر دیا ہے کہ جو پانیاں اس کے اندر ہی نکلے اور اوپر سے چھنٹے مار کے میں نے اس کے اوپر نیٹ رکھا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کھوڑ کے دکھاتی ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد یعنی رات کو شام کو بھی گویا ہے صبح ہم کو بھارت دس بھارت سے نکال لیں چوبیس گھنٹے کے لیے تو آپ دیکھیں اس کو کہ کیس طرح سے اللہ کی شام ہے یہ تیار ہو گئے ہمارے سپراؤٹس تیار ہو گئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں وہ تھوڑے سی اندھے رکھے تھے اور ان کا سائز دیکھیں کتنا بڑ گیا سپراؤٹس تیار ہو گیا سبان اللہ یہ دیکھیں آپ یہ کتنے اچھے سپراؤٹس بن گئے ہیں اور صرف دو دل لگے ہیں اس کو بننے میں اس کو آپ فریض میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پہلے تھوڑا سا نا ڈرائی ہونے دیں باہر ڈرائی ہونے کے بعد فریض میں رکھیں اب یہ دیکھیں اس کا نا کم از کم اتنا ہے ایک چمچ کم از کم ایک چمچ ہمیں روزانہ صبح کی ٹائم پہ کھانا ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جیسے اور بہر خود سوفٹ ہو گیا کمر میں درد ہو یا کندے میں درد ہو یا گھٹنے میں درد ہو تو اس کو میں صبح ایک چمچ کھا لیتی ہوں ایسے میں درگلر کھاتی ہوں لیکن اگر میں اس کو کھاؤں درد کے لیے تو دو تین گھنٹے میں ماشاءاللہ بہرکو ٹھیک ضرور اس کو ٹرائی کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں کہ اپنے سیلڈ جو کھانے کے ساتھ بناتے ہیں سیلڈ میں بھی نہ اوپر اب ڈالتے ہیں سیلڈ کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ سب کے لیے جو سب اٹوماتک کھا لیں گے اس کو یہ بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں بڑوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور یہ انفرٹیلٹی کے بھی کھلا سکتے ہیں ہر چیز میں یہ فائدہ دے گا دماغ کو تیز کرے گا پڑھائی میں بچوں کو یاد داشت سچ سی ہوگی تو انشاءاللہ اور یہ چار پائیں دن آرام سے یہ رہ سکتا ہے جب یہ سوک جائے تو اس کو کسی جار میں ڈال کے فریض میں رکھ دیں تاکہ اس کو وہ پرپودی نہ لگ جائے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں شفا ہے ہوا شافیق اللہ حافظ